بسم اللہ الرحمن الرحیم اتحادی ممالک پر کیا پڑھنے والے ہیں ان تمام تفصیلات کے حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈ سیپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجے گا دوستو امریکہ افغانستان سے دم دبا کر بھاگ چکا ہے اور امریکہ کے ان خلاق کے بعد افغانستان کا مستقبل کیا ہے یہ ایسا سوال ہے جو ہر کسی کی زبان پر ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے اس پر تجزیہ پیش کر رہا ہے دوستو افغانستان کی صورتحال میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے اور طالبان کی پیش قدمی میں اسی فیصد سے زیادہ ازلا پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے جبکہ صرف کابل کو فتح کرنا رہ چکا ہے جو اس کے لیے مشکل کام نہیں ہے افغان فوج کے اکثر افسران ملک سے فرار ہو چکے ہیں اور وہ طالبان کے ساتھ لڑنے کی سکت نہیں رکھتے تھے اشرف گنی کا اقتدار ہچکولے کھاتا دکھائی دے رہا ہے اور این ممکن ہے کہ اشرف گنی اور اس کی کابینہ بھی راہ فرار اختیار کرنے میں آفیت سمجھے اور کسی ہمسایہ ملک یا پھر امریکہ میں جا کر پناہ لے لے دوسرے جانب طالبان کے قطر میں قائم دفتر کے ترجمان نے ایک انٹرویو میں بڑے پورتماد انداز میں کہا ہے کہ وہ بہت جلد پورے افغانستان پر کنٹرول حاصل کر لیں گے دوستو اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ افغان فوج کے بہت سارے ایسے عددار جو کہ افغان فوج کو چھوڑ رہے ہیں اس کے بعد وہ افغانستان میں ان قبیلوں میں شامل ہو رہے ہیں جو افغان طالبان کے خلاف مشلہ جدو جہد کا اعلان کر چکے ہیں تو ایسی صورتحال میں افغانستان کے اندر حالات کابو سے باہر ہوتے نظر آ رہے ہیں دوستو افغانستان میں عمل مذاکرات کے ذریعے نہیں آئیں گے بلکہ جنگ کے ذریعے آئیں گے آج ہم جو زمینی حالات دیکھتے ہیں تو یہ بات بلکل ٹھیک لگ رہی ہے دوستو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب انیس سو چھانوے والے حالات نہیں ہیں طالبان بہت بدل چکے ہیں انہیں اپنی لیمیٹیشنز کا احساس ہو چکا ہے وہ جنگ کی بجائے سیاسی حال نکالیں گے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ افغانستان میں اگر امن آئے گا تو سیول وار کے بعد ہی آئے گا کچھ لوگ اور دو طالبان کا مزاج نہیں ہے وہ ایک تحریک ہیں جو افغانستان کو امارات اسلامیہ افغانستان بنانا چاہتے ہیں اگرچہ وہ اس مرتبہ معاملات کا پہلے سے کہیں زیادہ ادراک رکھتے ہوں گے کہ دنیا انیس سو چھانوے والی تالبنائزیشن کو قبول نہیں کرے گی اس لئے وہ اپنے انداز میں تبدیلیاں ضرور کریں گے لیکن اس وقت افغانستان کے اندر جو طبعی اور بربادی کے اثار نظر آ رہے ہیں اس کو لے کر افغانستان کا ہر ہمساہ ملک پریشان ہے لیکن آگ چین نے بڑا ہی دبانگ بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں جنگ اور برادر کشی کی ذمہ داری امریکہ پر آئد ہوتی ہے چینی وزارت خارجہ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے مسئلے کی ساری ذمہ داری امریکہ پر آئد ہوتی ہے امریکہ نے افغانستان میں اپنی ذمہ داریاں نظر انداز کی ہیں بیس سال ملک کو تباہ و برباد کرنے کے بعد اب انتہائی غیر ذمہ داری کے ساتھ امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اپنی تمام غلطیوں کا ملبع افغان عوام اور خطے کے دیگر ممالک پر ڈال دیا ہے افغان مسئلے کا اصل مجرم امریکہ ہے چین نے کہا کہ افغانستان میں امن قائم کرنے کی بجائے وہ ملک کو مزید نقصان پہنچا رہا ہے امریکہ افغانستان کے اندر خانہ جنگی کا احتمام کر رہا ہے بڑے پیمانے پر فنڈنگ فراہم کر رہا ہے اور اس کا مقصد علاقے کی بہتری کی بجائے اسے خون میں ڈبونا ہے کیونکہ جس انداز سے افغانستان سے امریکہ رات کے اندھیرے میں فرار ہوا ہے اس سے پتا چل رہا ہے کہ امریکہ کو طالبان سے کتنا زیادہ خوف آتا ہے افغان فوجی حکام نے انٹرناشنل میڈیا کو بتا کہ امریکی فوج نے ائر بیس خالی کرنے سے قبل ان کے نئے افغان کمانڈر کو بھی اگا نہیں کیا تھا اور کمانڈر کو امریکی فوج کے جانے کے دو گھنٹے سے زائد وقت کے بعد پتا چلا کہ امریکہ چلا گیا ہے اور امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ اس نے تیزی سے انخلاقی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے افغانستان کی سب سے بڑی بگرام ائر بیس کو خالی کیا اور بگرام ائر بیس پر اس کے بعد جو غدر مچا وہ پوری دنیا میں امریکہ کی جگہسائی کا باعث بنا دو تو یہی نہیں بلکہ امریکہ کے ساتھ ساتھ بھارتی افواد جو افغانستان میں موجود تھی وہ بھی دم دبا کر بھاگ نکلیں اب اس ساری صورتحال کا ذمہ دار چینہ نے امریکہ کو قرار دیا ہے دوستو اب آپ کو یہ بتائیں کہ چین افغانستان کے اندر اپنا اثر اور سوک بڑھانا چاہ رہا ہے افغان تالیبان کی جانب سے روس پاکستان چین اور دیگر ممالک سے بھی رابطے کیے گئے ہیں اور ان کو بتایا ہے کہ پور امن افغانستان ان کی ذمہ داری ہے اور انہوں نے ان تمام ممالک کو بتایا کہ پور امن افغانستان تالیبان کی ذمہ داری اور ہم امن قائم کر کے دکھائیں گے آپ افغانستان کے اندر سرمایہ کاری کریں اس سرمایہ کاری کے گارنٹی بھی ہم دیتے ہیں کہ وہ محفوظ ہوگی اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چین افغانستان اور پاکستان کے مدرہ خارجہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فوج کا انخلاء ایک ذمہ دار اور منظم انداز میں ہونا چاہیے تھا تاکہ افغانستان کی سلامتی کی صورتحال مزید خراب نہ ہو اور دہشتگرد طاقتیں دوبارہ قدم نہ جمع سکیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تینوں ممالک نے افغانستان اور اس کے ہمساہ ممالک کے مفادات کے تحافظ کے لیے کام کرنے کے حوالے سے بھی بات چیز کی ہے دوستو افغانستان میں امن اور مفاہمت کا عمل تیز ہوا جبکہ مسلح تنازات اور دہشتگردانہ کاروائیاں بڑھ چکی ہیں چین ایک طویل عرصے سے اس بات پر ناراض ہے کہ امریکی افواج افغانستان میں موجود ہیں لیکن اس حوالے سے بھی پریشان نظر آتے کہ افغانستان کہیں دوبارہ ایسے انتہا پسند اناثر کے اماجگاہ نہ بن جائے جو اس کے مسلم عبادی والے سرحدی علاقے سنکیانگ میں مسلح کاروائیاں کریں اور اس چینی سرحدی علاقے کی سیکیورٹی کو خطرات میں ڈالیں دو 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 چین افغانستان کی متعدد مادمی زخیر کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنی کی خواہش کا اظہار کر چکا ہے اور اب بھی کئی منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں اس حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ طالبان اور دیگر گروپوں کی آپس میں حکومتی فورسز کے ساتھ جاری لڑائی ہے اور یہی وجہ کہ بیجنگ حکومت کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑ رہے ہیں چین پاکستان کے ساتھ بھی قریبی تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ بیلٹن روڈ منصوبے کے تحت افغانستان کو بھی اس میں شامل کیا جا سکے افغانستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے قدرتی وسائل کے زخائر کو اس جنگ زدہ ملک کے درکشہ مستقبل کا اہم سہارا تصور کیا جاتا ہے اور امریکی ارضیاتی جائزے کے مطابق نایاب زمینی دھاتوں سمیت افغانستان میں تیل اور گیس تامبے لوہے سونے اور قیمتی پتھروں لیتھیم اور یونینیم سمیت کئی ایسی دھاتوں کے وسیع زخائر موجود ہیں دن کی مالیت سرسری اندازوں میں کئی ٹریلین ڈالر بنتی ہے اور سیاسی مائرین کے مطابق چین ہندو کش کی ریاست افغانستان میں زیادہ سے زیادہ فال کردار ادا کرنا چاہتا ہے اور وہاں کے ترکیاتی کاموں میں بڑھ چٹ کر حصہ بھی لے رہا ہے اور اس کی ایک مثال بیجنگ حکومت کی طرف سے افغانستان کے بدمنی کے شکار سرحدی علاقوں میں کنڈ میں ایک ہائیڈرو الیکٹرک پار کی تعمیر بھی ہے سڑک اور پاکستان کو ملانے والی ریلوے لائنگ کی تعمیر کے لیے غیر موینا مالیاتی امداد کی یقین دہانی بھی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ چین افغانستان کے مادنی زخائر سے اسی وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے اور دوزو چین افغانستان کے مادنی زخائر سے اسی وقت فائدہ اٹھا سکتا ہے جب وہاں سلامتی کے حالات بہتر ہوں گے اسی طرح پاکستان میں بھی وستی اشیائی ریاستوں تک رسائی تجارت اسی وقت ممکن ہو سکے کہ جب افغانستان میں امن قائم ہوگا اور حالات بہتر ہوں گے سردست ملک کے اندر حالات خراب سے خرابتر ہونے کے شواہد نظر آ رہے ہیں لیکن چین کی جانب سے ایک اور بڑا اہم فیصلہ کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ افغان طالبان اگر خطے کے اندر پور امن حالات رکھتے ہیں تو چین بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے دوزو چین کے اس فیصلے کے بعد امریکہ اور ناٹو ممالک کو کافی زیادہ تشویش لاحق ہو گئی ہے کہ اگر چین کی جانب سے افغانستان کے اندر وہ مقاصد حاصل کر لیے گے جو وہ بیس سال میں حاصل نہیں کر سکا تو ان کے لیے بہت بڑی خطرے کی بات ہے کیونکہ وہ خطے کے اندر چین کے اصل و رسوک کو چیلنج کرنے کے لیے آئے تھے لیکن افغانستان میں اتنے بری طرح سے پھنسے کے ناکام ہو کر واپس آ رہے ہیں اور دوزو یہاں پہ اندر کی خبر آپ کو یہ بھی بتاؤں بگرام ائر بیس جو امریکہ کی جانب سے چھوڑا گیا ہے اس ائر بیس کو بھی چین کے حوالے کرنے کی بھی بات چیت افغان طالبان کے ساتھ ہو چکی ہے سی پیک منصوبے پر نظر رکھنے کے لیے چین افغانستان کے در اپنی ایک ائر بیس بنائے گا اور وسطی ایشائی ریاستوں تک ریسائی کے لیے جتنے بھی پراجیکٹ بنیں گے چین افغانستان میں بیٹھ کر ان پر نظر رکھے گا دوزو اس خبر کے بعد امریکہ اور ناٹو میں کافی زیادہ تشویش دور گئی ہے کیونکہ انہوں نے جو ٹریلینز ڈالر چین کے قدم روکنے کے لیے زائع کیے بیس سال تک اپنے تمام وسائل کو جنگ میں جھونکا اپنے فوجی مروائے شکست جیسر داغ اپنے ماتے پس جایا اس کے بعد بھی وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوا اور چین اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہا ہے دوست کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خموارس موسیقی